ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے چلی نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعرف کرانے سے پہلے چند ایشیوز ہیں اور وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کانسلز کا اجلاس اور اس کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو امپورٹنڈ میٹر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم کے جو سربراہی اجلاس ہے اس میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے متفقہ ان میں سے ایک ایک تو فورن فنڈنگ ہے کہ اس کا فیصلہ سنایا جائے دوسرا یہ ہے کہ جی صدارتی ریفرنس بھیجنے کا ہے آپ کے صدارتی ریفرنس کہ فل کوٹ بنا کے سکسٹی تری اے کی تشریح کی جائے تو یہ جو ہے اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے اور یقینا روزانہ بنیادوں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا وہ رولنگ جو ہے اس فیصلے کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو سترہ میں کو فیصلہ دیا گیا اس فیصلے اور اس فیصلے میں کیا تضاد ہے اور اس میں جو سترہ کو دیئے گئے اس میں دو جج کا اختلافی نوٹ بھی موجود ہے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعرف کراتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب سینئر رہنوما جماعت اسلامی آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے ساتھ ہیں شاہین صاحب صدر اسلام آباد بار اسوسیشن آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا قادر خان مندوخیل صاحب ایمینے بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا تو میں اس وقت سب سے پہلے آ جاتا ہوں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف سینیٹر مشتاق احمد صاحب دو تین چیزیں ہیں جن میں سے پہلا جو میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ دو بات ہے ایک تو یہ کہ سپریم جوڈیشل کانسلز کا آپ کے پاس بھی ریزلٹ آ گیا تھا اس کی جو اطلاع تھی وہ بہت انتظار تھا لوگوں کو اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی شاید وہ جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے جو پانچ ججز تھے کہا گیا تھا کہ شاید کوئی جونئر اپوائنٹمنٹ ہے ایک کیا اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اور اس کو کہا گیا ہے کہ جی وہ اکثریتی رائے نے اسے مسترد کر دیا دوسرا میں یہاں پہ آپ سے بھی یہ رائے لینا چاہوں گا کہ ایک جو سکٹی تھری اے کی تشریح کے حوالے سے اب یہ جو ریفرنس جو ہے وہ صدارتی ریفرنس اور فل کوٹ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کو بھی آپ اس کے اوپر بھی ضرور ہمیں کمنٹ دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی سکٹی تھری اے کی تشریح کی گئی اور پھر جو رولنگ دی گئی تین رکنی بینچ کو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تمام چیزوں کے بارے میں سر آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا ایشو ہے یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آج چار پانچ سے بڑے نیرولی مسترد ہو گیا ہے پانچ اوٹ خلاف آئے اور چار اوٹ جو ہیں وہ حق میں آئے اور ایک بہت بڑے شر سے پاکستان بچ گیا ہے ڈاکٹ صاحب آپ کو علم ہے کہ اس وقت سینئر موس جج جو ہیں وہ چیپ جسٹس کے بعد جسٹس کازی فائز عیسیٰ ہے اور جسٹس کازی فائز عیسیٰ ایک آنسٹ ایک اپ رائٹ جج ہے اور ان کی شہرت اس حوالے سے بالکل واضح ہے وہ چھٹیوں پر ہیں اور وہ چیپ جسٹس کی اجازت سے چھٹیوں پر ہیں جب وہ بیرونی ملک چلے گئے تو یہ کنفرم ہو گیا تو اس کے بعد یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پڑائے گیا پھر اس میں جو ججز اٹھائے گئے آپ دیکھ لیں کہ سن ہائی کورٹ سے جو ججز اٹھائے گئے وہ اس میں سے ایک چھوتے نمبر پر تھا دوسرے چھٹے پر تھا اور تیسرے ساتھ میں پر تھا اسی طرح پنجاب جو لاہور ہائی کورٹ سے جج اٹھائے گیا وہ چھوتے نمبر پر تو یہ ایک تضحیق تھی کانسٹوٹیشنہ پاکستان کی اور اس میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ اس اجلاس کو کینسل کر دیا جائے لیکن اس کو کینسل نہیں کیا گیا دوسرا جو سکسٹی تری اے کا ہے دیکھیں سکسٹی تری اے بلکل واضح ہے اس کے اندر ایک بیلنس ہے پارلیمانی پارٹی کا اور پارٹی لیڈرشپ کا مسئلہ کہاں پیدا ہوا مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ دیا ہے ان کو ڈیسیڈ بھی کیا جائے ان کا ووٹ بھی نہیں گرا جائے گا ووٹ نہ گرنے کا کنسٹیوشنل پاکستان میں کوئی ذکر نہیں ہے یہ اوئر سٹیپنگ تھی اور یہ ایک الٹرا کنسٹیوشنل سٹیپ تھا کہ جو کہ سپریم کورٹ نے اٹھایا اور اسی سے بہت زیادہ مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں جب ججز کی اور جوریشری کی یہ صورتی آرہو کہ ابھی یہ فیصلہ کے اندر لکھا گیا ہے میں آپ کو یہ دو لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس کے اندر انہیں لکھا ہے کہ اجج ہیز انکانشنیسی فالوڈ ان انکریکٹ وائس اب دلو ہی ہیز بی کانشنس اپلیکیشن اپ مائن دا فریڈم تو ایڈاپت دا کھریکٹ ویو آب دلو سبسیکوینٹلی اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے آپ ٹھیک ہے ایک وقت آپ نے ایک ویو کو فالو کیا جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انکریکٹ ہے لیکن اس کے جو ریپرکشنس ہوں گے اس کی جو اثرات ہوں گے اس کی تلافی کیسے ہوگا تو جہاں فیصلوں کی یہ صورت آلو تو وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں اب اگر کوئی اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ سکسٹی تری اے کی باقیدہ وضاحت کی جائے تعبیر کی جائے میں سمجھتا ہوں یہ عدالت سے نہیں پوچھنا چاہیے اس کے اوپر خود واضح طور پر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ جو اس کے اندر کنفیوزن ہے اور جہاں سے عدالت نے یہ کنفیوزن لیا ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اس کو ری وائٹ کرنا چاہیے بلیک ان وائٹ میں بڑی کٹیگوری کے لیے تاکہ کوئی ابحام اس میں نہ ہو اور آئندہ کوئی جج اور کوئی عدالت اس سے کوئی کنفیوزن وہ نہ لے سکے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا ایک دو اور ایشو کے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد صاحب میں شویف شاہین صاحب کی طرف چلتا ہوں شویف شاہین صاحب آپ یہ جو ابھی کرنٹلی جو فیصلہ ہوا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ضرور کمنٹ دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے سینیٹر مشتاق احمد نے 63 ہے کے حوالے سے جو بات کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر پہلی بات تو یہ جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے نا ایک بات ذہن میں رکھیں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہے چیف جیسٹس اس کو چیئر کرتے ہیں سبریم کورٹ کی پرپوزز کے لیے اگر ہائی کورٹ کا ہوگا تو وہ مختلف ہے سبریم کورٹ کے چار سینیر موس ججز اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک اٹونی جنرل ایک لاو منسٹر ایک نامینی فرامدی پاکستان بار کاؤنسل بار کاؤنسل کنوائندہ ہوتا ہے تو یہ نائن میمبرز پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نومینی آف دی چیف جیسٹس آف پاکستان تو لہٰذا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں چار بائی پانچ یا پانچ بائی چار کے ریشو سے ہوئے ہیں پچھلے سال جب جیسٹس آئیشہ ملک کا معاملہ آیا تھا چار بائی چار کے ووٹ آئے پچھلے سال اور اس کے بعد وہ ڈیفر کر دیا گیا پھر دوبارہ اس سال جنوری میں پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی اور اس میں پانچ میمبران نے ان کو پروپوز کیا اور ریکمنٹ کیا جس کے بعد وہ جج بن گئی اور اس سے پہلے محمد علی مظہر صاحب جو سندھ سے آئے تھے وہ بھی جونئر جج تھے اب مسئلہ ایک کیا ہے یہاں دو ویوز ہیں ایک ویو یہ ہے کہ سینئرٹی کی بنیاد پر آپ ہائی کورٹ کے ججز کو لے کر آیا جائیں دوسرا ویو یہ ہے کہ یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے کوئی پروموشن نہیں کوئی اور کرٹیریا نہیں یہاں کرٹیریا دو قسم کے ایک جسٹس ہائی کورٹ کا کوئی لیا جا سکتا ہے جس کی پانچ سال ہائی کورٹ میں بطور جج پریکٹس ہو سٹینڈنگ ہو ایک یہ ہے کہ جس کی پندرہ سال بطور ہائی کورٹ کے وکیل کی سٹینڈنگ ہو تو لہٰذا اس کی ایج لیمٹ رک رکھا کے تو آپ اس کے لیے لا سکتے ہیں اب جوڈیشل کمیشن کے رولز بنائے گے افتخار محمد چوہی صاحب کے زمانے میں اس میں یہ ایشو ہے کہ پروپوز کون کرتا ہے پروپوزل ہمیشہ چیف جسسہ پاکستان کی طرف سے اس کے لیے آتی ہے ابھی تک یہ رولز کی امینڈمنٹ کا کوئسچن بھی انڈر کانسیڈیشن ہے کہ رولز امینڈ کریں تاکہ ممبران جڈیشل کمیشن یا کوئی اور بندہ بھی ججز کو نومنیٹ کر سکے یا پروپوز کر سکے اٹلیسٹ نام تو یہ میٹر انڈر کانسیڈیشن ہے ابھی جو لیٹسٹ پریس ریلیس جاری ہوئی ہے سپریم کورٹ کے پی آر او کی طرف سے تو انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ غلط خبریں چل رہی ہیں پورے میڈیا میں کہ مسترد کر دیئیں گے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیف جسس صاحب مزید یہ اپرائز کریں گے ممبران کو مزید نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ میٹر سمپلی دیفر ہوا ہے تو لہٰذا یہ جو مسترد کیا جانے والی خبر تھی جو آج تک چل رہی تھی ابھی تک تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس ریلیس جاری کی ہے وہ میرے پاس بھی موجود ہے آپ کے پاس بھی شاید پہنچی ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیفر کیا ہے اور نئی ڈیٹ جو ہے وہ چیف جسس صاحب پاکستان یعنی چیرمن جوڈیشل کمیشن ہے وہ دیں گے لہٰذا یہ تو ایک ایشو ہے ایک بات میں واضح کرتا جاؤں اس وقت جن کو چیف جسس صاحب نے پروپوز کیا تھا ارسپیکٹیو کہ پرنسپل اف سینیارٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے بار کا کیا مطالبات ہے ہم اس پہ جائے بغیر لیکن دی آر دی بیس ججز آف دیر ہائی کورٹس لاہور آئی کورٹ کے ہوں سندھ آئی کورٹ کے ہوں یا ادھر چیف جسس ہیں پشاور آئی کورٹ کے پروپوز ٹو بی ریکمنڈڈ فار سپریم کورٹ ایک ایشو یہ آ گیا دوسرا کوئسٹن کونسا تھا جو آپ نے فرمایا میں سوری میں اس کو بھول گیا میں دوسرے کوئسٹن پہ آنے سے پہلے مجھے دوسرے کوئسٹن پہ آنے سے پہلے مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے ایک تو یہ کہ جس طرح سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے سوال اٹھایا کہ دی نیکسٹ چیف جسٹس آپ کے جو پاکستان ہیں وہ قاضی فائزیس ہیں سینیر موس جج قاضی فائزیس ہیں چیف جسٹس اور پاکستان کی اجازت سے وہ چھٹیوں پہ ہیں ان کی ریکویسٹ آئی وی ہے کہ جی اس جو پریم جوڈیشل کونسلز کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھا دیں تو نہیں بڑھایا گیا اس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ کیا یہ مناسب رویہ ہے دوسرا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جب چار پانچ سے ان کی وہ ریکمینڈیشن جو چیف جسٹس کی تھی وہ ڈیفر ہو گئی یا مسترد ہو گئی یا جو بھی کچھ ہو گیا چار پانچ سے وہ چیز نہیں ہو سکی تو اس کو فائنلائز کرنے کے بجائے یا اس کے اوپر یہ کہنے کے بجائے کہ مزید ہم اس میں اگلا اجلاس کریں گے اور اس طرح کریں گے غصے میں اٹھ کے وہ چلے گئے اور ان کے پیچھے آپ کے اجاز الحسن صاحب بھی چلے گئے جو اطلاع ہے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مناسب تھا کہ جسٹس قاضی فائیسہ صاحب یہاں موجود ہوتے اور ان کے موجودگی میں یہ ایشو ڈسکس ہوتا لیکن ایک بات ہے کہ دو ممبران جوڈیشل کمیشن کے باہر تھے جس میں سے ایک قاضی فائیسہ صاحب اور ایک اٹوننجنل صاحب تو یہ دونوں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھرہو زوم اور انہوں نے تھرہو ویڈیو لنک یا زوم کے دریئے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی اپینین دی لہٰذا ان کی ادہ موجودگی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن مناسب تھا کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے ہوتا اور چیم جسٹس صاحب کے پاس بلکہ دو دن پہلے یا کل شاید کیس تھا میرا ان کے پاس تو وہاں بیٹھے ہوئے ہم نے ارلی ہیرنگ کی کوئی درخواستیں وغیرہ دے رکھی دی اور وہاں جب انڈر ڈسکشن ہوا تو انہوں نے کہا جسٹس مقبول باکر صاحب ریٹائر ہوئے مظہر الامیہ خیل ریٹائر ہوئے جسٹس فیصل عرب صاحب ریٹائر ہوئے یہ چار سیٹے خالیاں اور ایک جج صاحب ابھی اگلے دو ہفتے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ برڈر آف ورک اتنا زیادہ ہے کہ ہم چھٹیوں میں بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں جلدی سے جلدی تائناتی مکمل ہوگی تو ہمارے لیے کیسز کو ریزولو کرنا چھٹیوں میں بھی لگانا اور ارلی ہیلنگ کی درخواستیں ایکسپٹ کرنا وہ ایزی ہوگا لیکن بہتر ہوتا کہ جہاں اتنا ڈیلے ہو گیا ہے وہاں ایک مہینہ اور ہو جاتا لیکن تمام ممبران نے شرکت کی through ویڈیو لنک through zoom through physical presence باقی افواہیں ہیں ہم افواہوں پر بلیو نہیں کرتے کہ کوئی جج اٹھ کے چلا گیا کیونکہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو افیشل ان کے سٹیٹمنٹ آئی ہے پی آر او کی طرف سے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے تو افیشل سٹیٹمنٹ کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈسکشن ہوئی اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں اجلاس ملتوی ہو گیا تو جب ملتوی ہو گیا ہے تو میں نے خواہل ہے کہ presumption of truth اس کے ساتھ ہوگی جو اس وقت افیشل سٹیٹمنٹ ہے جی ڈاپ صاحب چلے ٹھیک ہے میں آگے آپ سے اور ایشو پہ بات کروں گا کیونکہ اس وقت میرے ساتھ مندوخیل صاحب بھی ہیں جو ایمینے ہیں میں ان سے اور ایڈوکیٹ بھی ہیں جی جناب قادر خان مندوخیل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس سپریم جوڈیشل کانسلز کے اجلاس کو اور پھر دونوں جو میرے معزز مہمان ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کو اور آپ کا کیا ویو ہے کہ کیا یہ جو سپریم جوڈیشل کانسلز کا اجلاس تھا اس کی اتنی ارجنسی ضروری تھی اور کیا اس میں جو ڈیفر ہوا یا مسترد ہوا یا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے جو بات آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ ڈاٹر دانی صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں اس پروسس سے اختلاف رکھتا ہوں جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا ہے پاس ہوئی ہے اور لا انجسٹس کمیٹی میں آیا ہے اور جس میں ہمارے محترم شویف صاحب اور بار کنسل کے ممبران کو بھی مدود کیے مختلف عوقات میں اور اس بل جو میں نے پیش کیے ہے تو پی ٹی آئی کے چیرمین ریاض پتیانہ صاحب موجودہ وزیر داخلہ رانہ سنولا صاحب سعاد رفیق صاحب کشور زہرہ صاحبہ اور پی ٹی آئی کے اور دوسرے ممبران میں سب نے بڑا اپریشیٹ کیے میریز بل کے اور بل کا مطن یہ تھا کہ آپ پاکستان میں ایک چوگیدار کا ایک چپڑاسی کا ایک نائب کاسپ کا آپ اپائنڈمنٹ کے لیے اخبار میں اشتیار دیتے ہو اور پھر آپ مدواروں کو بلاتے ہو اس کی انجروی لیتے ہو شجرہ پوچھتے ہو زبان پوچھتے ہو تعلیم پوچھتے ہو وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد آپ اپائنڈ کرتے ہو یا آپ بڑے بڑے وکلا کے چمبر سے ان کی جونئر چاچے ماں میں بتیجے آپ ڈیریک کا پوائنڈ کرتو جو پاکستان کی ائر جوڈشری ہے جو زندگی اور موت کا حکومتوں کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس بل میں الحمدللہ تمام پارٹیاں پاکستان کی متفق تھی مبارک بات بھی دیئے اپریشیوٹ پکے نمبر ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی پینڈنگ ہے ریکومنڈیشن تیار ہو رہی ہے اور میرے چیئرمن بلاو بٹو زرداری صاحب نے پاکستان کے وزیر خالجہ نے بیس بات کی نشاندی کی جو ہم نے نانٹین آمنڈمنٹ ججز کی وان سیونٹی فائیو ایک حوالے سے اپانڈمنٹ کیے ہم اس پہ پچتاوہ رکھتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو الحمدللہ میرے چیئرمن میرے پارٹی اور تمام پارٹیو کا ایک ایشو اپانڈمنٹ کے لیے یہ نمبر ون بات دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے آپ نے درست بات کی ہے یہ کوئی کی ان کیمرہ سیشن والی بات ضرور شیف سب سے میں کروں گا یہ جو خبر لیے کہ چیپ جسٹس صاحب اور عجاز علیہ السن صاحب اٹھ کے چلے گئے یہ کسی ریپورٹر کی خبر نہیں ہے خود سینئر پیونی جج جسٹس فائز اسا کی خبر ہے جو مختلف چینل پر چلے گئے اٹھ کے چلے گئے تو لہٰذا یہ بات تو کنفرم آئے کہ اٹھ کے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہوگا کل پر سو مختلف چینل میں فائز اساس صاحب کو خط بھی آیا اور جس نے سپرنگ کورٹ کی چیپ جسٹس صاحب سے کہا آپ کی اس کو موخر کر دے آپ کو یاد ہوگا جب وہ وزیرالہ پنجاب پر کیس سنا جا رہا تھا تو چیپ جسٹس صاحب نے کہا یہ انتہائی سنگی نویت کا کیس ہے اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے تو جب آپ اس کیس کو ڈیلے نہیں کر سکتے تھے تمام پارٹی پاکستان بار کونسل سپرنگ کورٹ بار آسویشن سابق صدور سپرنگ کورٹ بار آسویشن پاکستان کی ستر پرسنٹ کوٹ لینے والے پارٹی ہے جس حکومت میں وہ خود فواد چودری صاحب اور اس کے علاوہ علی زفر صاحب کسی نے اس کے مخالفت نہیں کیے بلکہ کل بھی مختلف چینل میں میرے ساتھ جو علی زفر صاحب دوسرے لوگ پیٹے ہوئے تھے انہی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ چیف جیسٹر صاحب بزدتے اور اس نے پور پاکستان کی جڑی شریکی سینئر پینی جیچ کی بار آسویشن کی مطالبات مصطرق کر دیا اور تین رکنی جائے بنچ جو یہ مخصوص فیصلے کرتے آ رہے مخلص مخصوص کیسز سنتے آ رہے ان کے ذریعہ آپ نے فیصلہ کیے اور فیصلہ بھی یعنی جو پچھلے آؤ ادوار میں پی ٹی آئی کی کورنر نے جو کام کیے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس پورا فیصلے کوٹ کیے ٹھیک ہے سپرینگ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا کہ سکتا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ جو فائز حساس صاحب نے یہ بولا اور انہی یہ کہا کہ میں لارجر یعنی فل کورٹ نہیں بنا سکتا ہوں کیونکہ یہ سنگیہ نویت کا ہے اور وہ وہ اگست تک چلی جائے گی تو بھائی یہاں کوئی آفتہ جاتا ہے کوئی آسا ہو جاتا ہے تو ڈاکچون کی اسپتال کی ملازمین کی پولیس کی سیکریڈری کی جو چھٹی آئے وہ منسوخ کی جاتی ہے تو سپرینگ کورٹ کی جیجز کی چھٹی آئے کیوں منسوخ نہیں ہوتی ہے آپ فل کورٹ بلا لے کیوں آپ نے متنازہ بنایا اور پھر آپ نے ایک طرف یہ کہا کہ یہ چونکہ چھٹی آئے دوسری طرف آپ نے جڈیشن کمیشن کی میٹنگ بلا لیے جو کہ میرے اس بل کے خلاف ہے فائز عصاص صاحب نے اس کی مخالفت کی آپ نے کیوں بلایا کیا آپ من پسند جیجز کو سپرینگ کورٹ لانا چاہ رہے من پسند کیوں وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں الحمدللہ میرے اندر اتنی گھرس ہے کہ میں پوسٹ ہوں آپ کو یاد ہوگا جب سنہ ایکورٹ کی چیف جیسٹس کو بلایا تھا اس کو پروموٹ کیا تھا سپرینگ کورٹ میں اس نے انکار کیا ہے آج بھی اس نے ایکورٹ میں بیٹا ہوا ہے وہ نے نہیں آتا اور میں اس کے ساتھ اگری یوں بھی کر رہا ہوں کہ اس کی جو اپورٹمنٹ تھی یا اس کی جو پروموشن تھی یا الیویشن تھی جو نام دے دو اس کو اس میں نے کہا کہ ایڈاک بھائی ایک چیف جیسٹس ہے صبح سندھ کا جوڈشری میں اس کے ایک ریکارڈ ہے آپ اس کو ہیڈاک کون سے قانون کے تیج کرو ہیڈاک تو ایک وکیل ہو سکتا ہے کہ آپ پرائیل بیسس پہ آپ کے مینے سال کے لئے آپ اس کو اپورٹ کرو آپ ایک چیف جیسٹس کو ہیڈاک میں کیسا کر سکتے ہو نمبر ایک بات پھر سنیٹر مشتاق صاحب نے بالکل رائیڈلی پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے چیف جیسٹس کو چھوڑ دیئے آپ نے سینئر جج کو چھوڑ دیئے تیسرے کو چھوڑ دیئے چوتے ساتوے پانچو کو آپ نے اٹھا لئے کیوں اس کے بعد آپ کا پشاور ہائی کورڈ کے جو چیف جیسٹس تھا وہاں پہ آپ نے اس کو کر دیئے جو موز جونئر ہے پھر اسلام آباد میں اطرمینالہ صاحب سے بیٹھے ہوا ہے سپرنگ کورڈ میں اسلام آباد ہائی کورڈ کوئی چیج نہیں ہے آپ نے وہاں کی نوائنگی نہیں دیئے تو بھائی یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں بولیں گے بولیں گے تو کنٹمٹ آب پورٹ نہیں بولیں گے تو میں کہ تو ہمارے لئے چیز سوال یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے آخر ایک ادارہ رہتا تھا وہ بھی انہیں نے متنازہ بنا دیئے دیکھو اس ملک میں افتخار چودری بھی گزر ہے ایک ملک میں جسٹس نصیم حسین شاہ بھی گزر ہے جس نے میرے قائد شہید ظلفکار علی بھٹو کو جھوٹے مقدمے میں پانسی پتے ذریعہ ہم سے علاق دور لیا اور اس کے بعد کتاب ہی لکھا مجھ سے خلقی ہوئے مگر مگر صدر آسی پل عزرداری صاحب پر ریفرنس آج میں موجود ہے سپریم کورٹ کے علماریوں میں سڑ گیا مجال ہے کوئی اٹھا لیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آگے آگے بات آگے بات کروں گا کہ الیکشن کمیشن جب ہم کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشن اور چار میمبران اور پانچوں ووٹ دیتے ہیں ایکول ووٹ کیے جب ہم فیڈل گورنمنٹ کہتے ہیں تو فیڈل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کابینا پلس وزیر آزم نہ صرف وزیر آزم الگ کر دیں کابینا تو فیڈل گورنمنٹ نہیں ہے اسی طرح میں جب پڑھتا ہوں ایک طالب علم کی حصے سے خانون تو آرٹیکل ہے 176 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجلس سے شورا جتنے ججز کی وہ کرتی ہے ویکنسیز اس حوالے سے وہ توام میمبرز ججز موزز اور چیف جسز اور پاکستان ملا کے سپریم کورٹ ہوتا ہے اور ایک سو پچھتر سے لے کر ایک سو اکیانوے تک جو آئین میں بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ تو یہ میں نے چند چیز کی تھی چند وضاحت تھی ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک جی سینیڈر مشتاق احمد صاحب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ایک تو آپ اپنا کمنٹ دیں جو بھی میرے مہمانوں نے بات کیے دینا چاہتے ہیں لیکن میں ایک چیز کی وضاحت ضرور چاہوں گا ایک طالبین کی احساس سے پانون کے کہ سر یہ کیس کیسے ڈیفر ہو گیا جب کاؤنٹنگ ہو گئی اور کاؤنٹنگ میں بھی پانچ اور چار سے ایک جو آپ کی وہاں پر انتخابات تھے کہہ لیں یا سیلیکشن تھی یا الیکشن تھی جو بھی تھیا وہ نہیں ہوا تو یہ مسترد ہوا یا یہ ڈیفر ہوا اگر یہ ڈیفر ہوا ہے تو پھر کاؤنٹنگ کیوں کی گئی سر جی پل گلاک صاحب بہت اچھی نکتے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اگر یہ کاؤنٹنگ چیپ جسٹس صاحب کے حق میں ہوتی تو کیا پھر بھی چیپ جسٹس صاحب کہتے تھے کہ یہ ڈیفر ہو گیا ہے پھر تو وہ اعلان کرتے کہ چیپ جسٹس صاحب نے جو پانچ نام جو کہ جو تجویز کیے تھے ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہو گیا تو یہ ڈیفر نہیں ہوا ہے جب ووٹنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ ایکسیپٹ ہو گیا یا وہ ریجیکٹ ہو گیا اور اس طرح وہ ایک لوجیکل کنکلوجن تک پہنچ گیا تو یہ بالکل ڈیفر نہیں ہوا ہے یہ لوجیکل کنکلوجن تک پہنچ کیا ہے اور جو پانچ نام پیش کیے تھے یا جو نام پیش کیے تھے پانچ ججوں کے لیے چیپ جسٹس نے وہ ریجیکٹ ہو گئے اور میں ڈاٹس صاحب یہ بات عرص کروں یہاں ہم جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے ہماری جوڈیشری کی جو تاریخ ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور اس وقت جو کیار کردگی ہے اور رویہ ہے اور اندازکار ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے اس وقت ٹو پوائنٹ ون ملین پنڈنسی ہے سپریم کورڈ خود کہتی ہے کہ ایک سیول سوٹ جو ہے وہ ایوری تیس سال لیتی ہے فیصلے تک پہنچنے کے لیے عوام جو ہیں وہ آپ میسنگ پرسنس کا دیکھ لیں آپ علی وزیر کا دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ وزیرستان کے اندر چوبیس کنٹوں میں پانچ افراد ٹارگیٹ کلنگ سے شہید ہوئے ہیں یا سیلاب کے اندر دیکھیں کیچر سے لطپت ہمارے بچوں کی لاشیں وہ سیلاب کی پانی سے نکل رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا اشرافیہ کے لیے خاص لوگوں کے لیے وہ رات کے وقت عدالتیں کلتی ہیں رات کے وقت دور دور کے عدالتیں کلتی ہیں اور خاص لوگوں کے لیے وہ چٹھیوں کے اندر عدالتیں کلتی ہیں اور خاص لوگوں کے لیے وہ گنٹوں اور دنوں کے حساب سے کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ظلم ہے وہ اجلاس ہوا اور پھر وہ اس میں شامل بھی ہوئے اور وہاں ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ ہونے کے بعد اب یہاں پر پیاروں نے نکالا ہے کہ یہ ڈیفر ہو گیا ہے اور بہت سارے قانونی ماہرین یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ووٹنگ ہو گئی کاؤنٹ ہو گیا تو مسترد کر دیا گیا ہے پانچ ججز نے چار ججز کے فیصلے کو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کامران صاحب اس پر دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ ٹیٹمیکل معاملہ ہوگا آیا ووٹنگ ڈیفر کرنے پہ ہوئی تھی یا ووٹنگ جو انا ان کی نامنیشن پہ ہوئی تھی کہ آیا وہ تھی اگر اس بات پہ ہوئی ہے اور اس میں جو انا انہوں نے پانچ جو انا ریجیکٹ کر دیا تو یہ ڈیفر منٹ نہیں ہے پھر یہ ریجیکشن ہے اور اگر ووٹنگ فریس ہی بات پہ ہے کہ میں ڈیفر کریں یا اس کو مجید جو انا اس کو کنسیڈر کریں ان ناموں کو صرف اور دوسری پوزیشن پہ جاتی ہے تو وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسوڈی جنر کے معاملہ ڈیفرمنٹ کیلئے تھا یا نامنیشن پہ ایکسپ یا انجس کرنے کی ایک بہت ہی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے میں وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق جہاں بار اسوسیشن سے ہے وہاں آپ کا تعلق جے ای وائی سے بھی ہے اور آپ ایک پارٹی کو بھی بلانگ کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے آج مرکجیز لاسکا میں دو قرارداد آئی ہے اور وہ متفقہ قرارداد ہے ایک قرارداد تو یہ ہے کہ وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہے اس کو ہم آج ڈسکس نہیں کر رہے ہیں لیکن جو دوسری قرارداد ہے اس میں کہا گیا ہے حکومت سے کہ فوری طور پر صدارتی ریفرنس بھیجوائے جائے سپریم کورٹ میں اور سکسٹی تری اے کی تشریح کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ یہ کام کرے آپ اس قرارداد کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا جو آسن کام ہے وہ اگر فیصلوں میں تضادات ہو تو ان تضادات کو جور کرنا ہی ہے اور اگر ایک آج ڈانو میمبر کا بینچ جو نا ایک بات کرتا ہے اور اس کے بعد پانچ میمبر کا بینچ وہ کوئی اور بات کرتا ہے اور دیکھ پر تین میمبر کا بینچ کوئی نہیں بات کرتا ہے تو اس کو فل کورٹ میں اس کی تشریح ضرور ہونی چاہیے یہ معاملہ فل کورٹ کا میرے خیال میں بنتا تھا یا بنتا ہے یہ نہ کرتی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک تو اپنے پر تنقید کو انوائیٹ کیا ہے اور دوسرا جو ہے اس فیصلے کو متنازعہ بناتی جائے یہ بہت ممکن بات ہے کہ فیصلہ اسی طرح ہوتا مگر ہماری منشاہ یہ بجائے تین جنجز کی دانش کے چودہ جنجز جو بوجود ہے ان کی دانش جنہ میں اویلی بل ہوتی کیا کہ ان کو اویلی بل ہوتی تو اس وقت کی جنہ وہ تمام جنجزوں کی دانش جو ہے اس بڑے معاملے پر ریکوائرڈ ہے کیونکہ اس میں میں بغیرہ خود جنہ تنگیدی کی ایک طرح سے لیڈ آئیز کانسٹیوشن ہوگی ٹھیک ہے میں بھی آگے آپ سے ایک بہت اہم سوال ضرور کروں گا میں چرا آتا ہوں اپنے معزز مہمان شعیف شاہین صاحب کی طرف شعیف شاہین صاحب ایک تو میرا یہی سوال ہے کہ جو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ بھی ہے گورنمنٹ ہی نہیں کی ہے پی ڈی ایم کی ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ قرارداد نہیں ہے بلکہ ایک فیصلہ ہے جو کرنے جا رہے ہیں ریفرنس صدارتی یا فل کورٹ بنائے جائے 63 اے کی تشریح کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا ایک سوال جو بہت آتا ہے میں آپ کی موجودگی کا پائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنوں کہ سپریم کورٹ میں تقریباً کئی ججز ہیں کوئی چودہ ججز کے قریب جیسے ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ چودہ ججز ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو یہ سوال اٹھتا ہے اور قانونی طالب علم کیسے سے یہ سوالات آتا ہے کہ اکثر اہم ترین کیسز اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز اسٹیٹ کے کیسز جو ہیں وہ صرف تین ججز یا پانچ ججز سنتے ہیں باقی وہ ججز جو ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے ہیں یا ان کا بنچ نہیں بنتا ہے تو کیا یہ ہیلڈی ہے سپریم کورٹ کے لیے سر دیکھیں جہاں تک تو ہے کہ پریزیڈنشل ریفرنس یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ پریزیڈنشل ریفرنس بھیجنے میں تو ان کو کوئی حرج نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مینٹینیبل اس لیے نہیں ہوگا کہ پریزیڈنشل ریفرنس کا جواب آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان جو پریویس پریزیڈنشل ریفرنس گیا تھا اس میں دے چکی ہے ہاں آل بتا کہ اگر کسی کوچ اس میں جو پریزیڈنشل ریفرنس کا جواب دیا تھا اور انہوں نے اپینین دی تھی سپریم کورٹ کے پانچ آنریبل ججز نے اس کے اندر آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کی پروسیڈنگز کابیز میں ذکر ہے ریڈ ویڈ آرٹیکل وان ایٹی سکس اور جو جو اپینین ہے اور اس کے ساتھ وان ایٹی فور تھری کی پاورز بھی ایکسرسائز ہوئی ہیں اس لیے ہر پارٹی کو یہ جو جو اس سے اگریوڈ ہے کوئی بھی بندہ اس سے اگریوڈ ہو تو وہ آرٹیکل وان ایٹی فور کے بعد وان ایٹی ایٹ کے تاتھ وہ ریویو پٹیشن فائل کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل ریفرنس نیا بیجنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس آن دی سیم ایشو آن دی سیم کاز افیکشن اگر فائنلائز ہو جائے تو وہ اس کے بعد دوبارہ اس کو مینٹین کرنا دوبارہ اس کو پروسیڈ کرنا دوبارہ اس کو کانٹینیو کرنا میرا خیال ہے اس میں مناسب نہیں ہوگا تو یہ یہ تو ایک اپینین ہے دوسرا کون سوال سوال تاظر ساری میں پھر بھول گیا ہوں آپ کی سوال دوسرا بھی کوئی سوال تاظر لیکن اس پہ آنے سے پہلے جی جی آپ بولیں آپ بولیں جی جی ایک بات کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو مندخیل صاحب نے فرمایا ہے نا کہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ ٹیسٹ انٹرویو کی بنیاد پر آپ اس کو کریں اپوائنٹمنٹ میں اس کو بلیو کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ بہترین بل ہے اور اس کو اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کو جو ہائی کورڈ کے اسپیشلی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹیسٹ انٹرویو کے پروسیس سے گزارا جائے ایک بات جو سینٹر مشتاق صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اشرافیہ کے لیے رات کو عدالتیں کھلتی ہیں میں ان کی بات کو بھی بلیو کرتا ہوں بلکہ میں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ ایوننگ کی اور رات کی کوٹوں کے لیے سپیشل بینچ بنا دیں تاکہ ایک غریب آدمی مظلوم آدمی اگر وہ اٹھتا ہے اگر اس کو کوئی گریمنٹس ہے تو وہ اس کا حل کر سکے ایک سوال آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آن طور پر یہ تری میمبر بینچ اور فائی میمبر بینچ کیوں اس کیسز کو سنتے ہیں تری میمبر بینچ جو سپریم کورٹ رولز کے مطابق وہ فل بینچ کہلاتا ہے یعنی اگر کوئی بھی گریمنٹس ہے ٹو میمبر بینچ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی کاز ہے کوئی بھی کیس ہے تو اس کے لیے فل بینچ جو ہے وہ تری میمبر بینچ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی امپورٹنٹ کوسچن آف لاؤ ہو تو چیف جسٹس کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ لارجر بینچ بنا سکتا ہے لارجر بینچ ڈیپینڈ کرتا ہے چارجنز کا بھی ہو سکتا ہے پانچ کا ہو سکتا ہے سات کا ہو سکتا ہے میں اپنے سوال کی ساشاین صاحب میں اپنے سوال کی تصحیح کر دوں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی یا ایسے کیسز آتے ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز آتے ہیں جو بینچ بنتا ہے وہ کانسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہی تین ججز ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈیفرنٹ سپریم کورٹ کے ججز کا بینچ بنا دیں چاہے دو کا بنا دیں چاہے پانچ کا بنا دیں چاہے چھے کا بنا دیں چاہے تین کا بنا دیں تاکہ وہ لوگ بھی سنیں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہی صرف تین لوگ سنتے ہیں یہ سوال تھا میرا یہ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے آپ نے بڑا اچھا کہا یہ ہمیشہ سے یہ پریکٹس رہی ہے ڈاکٹس صاحب پریکٹس یہ رہی ہے کہ جو چیف جسس آپ پاکستان ہوتے ہیں ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جو ان کے لائک مینڈڈ ججز ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بٹھا کر کے امطر پر فیصلہ کرتے ہیں آپ زیادہ ماضی میں نہ جائیں مفتخان محمد چوزی صاحب سے شروع کریں وہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا عروج تھا اس کے بعد جسٹس تصدق زیلانی صاحب جسٹس ناصر ملک انور زہید جمالی صاحب کے زمانے میں یہ جوڈیشل ایکٹیوزم بہت سلو ہو گیا پھر جب جسٹس ساکر بن سار صاحب آئے ان کا جو پہلا سال گزرا بہت سلو گزرا انہیں کوئی جوڈیشل ایکٹیوزم کا اظہار نہیں کیا آخری سال میں انہوں نے سیٹڑے سندے کو بھی عدالتیں لگائی وہ بہت اگین جوڈیشل ایکٹیوزم کا عروج تھا ہمیشہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں یا جیسے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں جیسے یہاں آترمید اللہ صاحب انسان آباد ہائی کورٹ کے ہمیشہ جو بینچ بنتا ہے جو کانسٹیوشنل ایشیوز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر چیف جسٹس آپ پاکستان یا تو وہ خود تو ضرور بیٹھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ججز ان کے لائک مینڈڈ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو سپیشلی اپریل سے یہ کیسز آئے ہیں کاسم سوری والا کیس آیا جس میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹسائیڈ کیا اس میں یہی دو ججز تھے اور ان کے ساتھ دو ججز اور تھے جمال مندوخیل صاحب مزدرانمیہ خیل صاحب اور اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا بینچ بنا جو پریزیڈنشل ریفرنس والا اس میں پھر پانچ ججز بیٹھے پھر اس کے بعد ان کی جو ڈیٹیل ریزننگ پچھے دن ہوا یہ تیسرا کیس تھا جو امپورٹنٹ کیس تھا جو ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا لیکن ایک بات اور بھی تھی یہاں ایبیلیبلیٹی آف بینچ کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے سم ٹائم چونکہ یہ کیس اس وہاں لاہور میں سنا گیا لاہور میں دو جج سہبان یا تین جج سہبان وہاں موجود تھے جو جنرلی ایبیلیبل بینچ ہوتا ہے تو وہ ان کو اپنے ساتھ چیف ججز ساب شامل کر لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ سلطہ عزیز ججز منصور صاحب وہاں موجود تھے لاہور میں اور وہ جو آپ کے جو تیسرے ججز تھے وہ نہیں موجود تھے ان کو بھلایا گیا تھا تو یہ والی بات آپ کی یہاں کوئیسچن مارک میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا میں بہت ایک اہم سوال جناب قادر خان مندخیل سے بھی کرتا ہوں ایمینے بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے سر ایک سو تئیس عراقین نے پی ٹی آئی کے استفعہ دے دیا جہاں تک ایسے طالبین ایک طالبین کی ایسے سے لوگ کے میں سمجھتا ہوں کہ جی جیپٹی سپیکر جو اس وقت ایکٹنگ سپیکر تھے انہوں نے ایک سو تئیس عراقین کے استفعے کو منظور کر لیا تھا آئین تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایکسپٹ ہو گیا اس کے بعد اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ آپ کے الیکشن کمیشن کو ڈی سیٹ کے لیے دے دیا جاتا لیکن جو آپ کے جو سپیکر ہیں انہوں نے ایک رولنگ دے دی جو کہ آئین صرف متصادم ہے کہ جناب میں سنوں گا اور میں دیکھوں گا جبکہ وہ ایکسپٹ ہو چکا تھا اور ابھی مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ انہوں نے ایک سو تئیس میں سے صرف اگیارہ کو جو ہے اس طرف ایکسپٹ کیے ہیں سر کیا ہے قصور ہے سر اگیارہ کا دار سب کو ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ موجودہ سپیکر نے اس کو سٹ ایسائٹ کر دیے یہ آئین سے متصادم کان سے ہو گیا پہلی بات لی ہے دوسری بات یہ کہ یہ کافی عرصے سے یہ چیز آ رہی تھی جو پیڈیا ہے کہ دوست میرے ساتھ مختلف چینل ویڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا استفاہ منظور کرو تو میں ان کو آفر کرتا آپ میرے ساتھ چلو پانچ منٹ میں آپ کا استفاہ منظور کراتا ہوں ابھی جہاں میں بیٹا ہوں اس وقت پارلیمنٹ لوجز میں یہاں پہ دو ایمینے نے بقاعدہ کیس کر دیئے اسلامباد آئی کورٹ میں شہر صاحب اس کی گوائی دیں گے جا انہیں کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ لوجز سے نہ نکالا جائے تو اسلامباد آئی کورٹ نے پوچھا آپ نے استفاہ دے دیئے بولے ہم نے استفاہ دے دیئے تو انہیں بھلا جاؤ سپیکر سے بات کرو اگر آپ کی استفاہ منظور ہوئے یا نہیں ہوئے سپیکر سے بات کرو سوال یہ ہے دوسرے مرات جن کے پاس گاڑیاں ہیں فوات چودری صاحب میڈیا پہ آگے گئے چکے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی گاڑیاں انہیں واپس نہیں کرنا ہے موجودہ حکومت چور ہے ڈاکوے وغیرہ وغیرہ تو سوال یہ ہے کہ ایسے صورت میں موجودہ سپیکر کے پاس یہ اختیار ہے اب یہ فیصلہ آنا باقی ہے میڈیا پہ نہیں ہے کہ جو ان گیارہ ممبران کا استفاہ منظور ہوا ہے وہ کس گراؤنٹ پہ کی ہے یا کنم کوئی نہ کوئی گراؤنٹ ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک سو پیندیس میں صرف گیارہ کا منظور کی ہے لیکن میرا اپنا بیو ہے کہ اس گیارہ میں شاہ محمود قریشی کا اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا بھی استفاہ منظور کرنا چاہیے کیونکہ انہی نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ ہمیں استفاہ دیتے ہیں تو باقی میں ڈیٹیل بھائے گا کل آپ کے سامنے ہمارے سامنے آگا کہ سپیکر صاحب نے اظہاری باتیں ایک آرڈر پر قاعدہ لکھتے ہیں اس کے بعد جاتی ہے ڈی نوڈیفائی کرتا ہے وہ آنا باقی ہے کوئی نہ کوئی گراؤنٹ ضرور ہوگا ٹھیک ہے سر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی سینیٹر کامران مرتضی صاحب کی طرف کہ سر کیا اگر ڈیپٹی سپیکر اس وقت ایکٹنگ سپیکر تھے 123 سرائکین کا استفعہ انہوں نے منظور کر لیا اور اس کے بعد کیا سپیکر بعد میں آنے والے سپیکر رولنگ دے سکتا ہے اور اس کو روک سکتا ہے سر جائیں گے اگر کوئی آرڈر چلتا ہے کوئی آرڈر کو مکرو بھی کر سکتا ہے تو یہ ممکنہ طور پر کہ شاید تو یہ سوٹ جہاں پر بھی فلائی کر سا ہے مگر بظاہر جو نا یہ اتنے ایسا ہے کہ وہ اس کی سے منظور کر لیے تھے تو اس کے بعد وہ شاید دروف کے نہیں جا سکتے تھے ملو اس میں ایک دو سنیس لیں آرڈی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی سے جو نا وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ہونے چاہیے اس میں کچھ شاید یہ ایشو کی تھا کہ آپ سے نہیں لکھے ہوئے تھے اور سکنیس لسکر بھی انہوں نے شاید خود باز نیس لسکر بھی تھے بس کہ میرے ساتھ ان میں سے ایک دو لوگوں نے خود باز کیے کہ ہم نے سکتا دیا ہی نہیں اور وہ جلی سائن انہوں نے دیا ہوئے تھے تو اب وہ چونکہ وہ کانپوٹنس کی بات ہے میں ان کے نام کی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس نے مجھے کہا تو اس میں انہوں نے جلی سائن بھی کیے ہوئے ہیں تو شاید یہ اس طرح کیا معاملات آئے ہوں کہ سکر کے پاس جس کی ہو جا سیجنہ ویریفیشن کی بھی معاملات ہو کے جائے ہوں حضرت سر ایک بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن میں آپ کی موجودگی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ لینے چاہتا ہوں کہ سر یہ جو بات کی جاتی ہے جب کسی ملک میں مثلا پاکستان میں بھی کہ جب کانسٹیٹیوشنل کوٹ جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو ہیں وہ جیجز بنیں کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سر سپریم کورٹ میں آنے والے جیجز جو ہیں وہ سیویل میٹرز کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کریمنل کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹیکسس اور بہت ساری چیزوں کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد بہت ہی ہائی پروفائل کانسٹیوشنل میٹر کو کے اوپر فیصلے دینا پڑتا ہے تو سر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسٹیٹس کے ان معاملات کو یا اس طرح کے کانسٹیوشنل میٹر کے لیے ایک کانسٹیوشنل کوٹ ہو جائے اور اس میں ججز جو آئیں ان کی ریکوائرمنٹ یہی ہو کہ وہ وکیل اس میں اپوائنٹ ہو جو کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں تاکہ فیصلہ آسان بھی ہو جائے اور جائز بھی ہو سر اس کی دو ہی جواب ہو سکتے ہیں ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی شکرن کوٹ میں پہلے پانچ یا پہلے ساتھ یا پہلے ناؤں جو بھی آپ اس میں کر رہے ہیں پہلے تین یا پہلے چار سنیاریٹی وائز ایک اصول ہو جا کر دیا جائے کہ وہ کانسٹیوشنل کوٹ بنا دی جائے جو فرس جو نا وہ سنیاریٹی کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہو سکتا ہے جو اسی بات سے ہے کہ کانسٹیوشنل کوٹ شکرن کوٹ کے بعد لاتے ہیں تو وہ پھر اس میں کانسٹیوشنل امینمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ کانسٹیوشنل امینمنٹ اس وقت نمبر پورے نہیں ہے تو وہ اس وقت جانا اگر کسی کی چاہت ہو بھی تو ایسا ممکن نہیں ہوگا اسی بات یہ ہے کہ آپ نے وکیلوں کی بات شیڑی کہ وکیل جنہوں نے کانسٹیوشنل کام کیا ہو گیا شکرن کوٹ میں وکیل کی ممکن ہو سکتی ہے کانون اس کے لیے پرمیشن دیتا ہے مگر ایک آج پیس کے علاوہ آپ کو کبھی جنہ کی وکیل کی جارہا کہ سکتیوشنل کوٹ میں کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ملے گی یعنی ہم نے ایک کانسٹیوشنل کو ریٹننٹ کیا ہوگا ہے اس کی بھی سرٹن ریزنز ہیں اس کو نہیں کہتے اس وقت کیونکہ معورت خاصہ آدھری سینس ہے تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے جس کے ہاتھ میں جس کے پاس بھی آ جاتا ہے وہ اس اختیار کو کسی بات حسنامت کی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے ہم کو اصول وضع کرنے ہیں آپ ملک کو بنے ہوئے چوہتر چوہتر سال ہوئے جا رہے ہیں اصول وضع کرنے ہیں ہر آدمی کو ایک وقت موقع ملتا ہے اور اس کے بعد وہ موقع دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنے اپنے دور میں اصول وضع کریں تاکہ لوگ اصولوں کو مزید پالش کرتے جائیں آگئے اور اس سے معاملات بہتری کی طرف سے ہم اصول جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور وہ خراب کرتے کرتے ہیں جو ہم نیاں تک لے آئے یہ سب سے آلہ عزالت کے پیس پر اس وقت متناکے ہو گئے ٹھیک ہے میں ایک تو جناب سنیدہ مشتاق صاحب یہ جو استفعے منظور ہوئے اس پہ تھوڑا سا ضرور بتائیے گا اور مجھے ایک چیز اور بھی چلیں یہ امپورٹن چیز ہے میں پوچھنوں پھر میں شاہین صاحب کی طرف لیگل پوائنٹ لے کے ایک جاؤں گا آپ ذرا یہ بتائیں سر کہ گیارہ منظور ہوئے حالانکہ ایک سو تئیس نے استفعہ دیا ایکسپ بھی ہو گیا جی ڈکٹر دارن صاحب میں تو یہ ارض کروں گا جو آپ نے پہلے ایشو چڑھا تھا کانسٹریشنل کورٹ کا تھوڑا سے دو جملے میں اس حوالے سے ارض کروں گا جی بلکل 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 سر دیکھیں میں نے سینٹ میں پوری ڈیبیٹ ہوئی اور پھر کنپلوٹ کیا چیرمن سینٹ نے کہ ایک براؤڈ بیس کومیٹی بنے گی تاکہ ہم جوڈیشنل ریفارم کر سکے اس موشن کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ ایک کانسٹریشنل کورٹ ہونی چاہیے کانسٹریشنل کورٹ ضرور نہیں ہے کانسٹریشنل ایکسپرٹ پہ ہو کوئی بھی ججز جس کو مختص کیا جائے کہ وہ صرف یہ جو کانسٹریشنل سے ریلیٹڈ میٹر ہے یہ سنیں اس لئے کہ اچھا خاصا وقت لیتا ہے جس کی قیمت پھر عوام کو ادا کرنا پڑتا ہے ایک اسی طرح میں نے اس میں یہ تجویز تھی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈسٹنس سے جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے سننا شروع کر دیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کریں اسی طرح جو سپیشلائز کورٹس ہیں چودہ پندرہ موقع میں ایسے ہیں کہ جس کے لئے ڈیپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جس کے لئے سپیشلائز کورٹس بنایا جا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی طرف جائے اسی طرح ایوننگ شیفٹس ہیں کہ ایوننگ شیفٹس شروع کی جائے اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ کو صوبوں کی سطح پہ لے جائے تو اس میں کیا کباہت ہے کہ لاسٹ اپیلٹ کورٹ جو ہے وہ صوبوں کی سطح پہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت جو پنڈنسی ہے اور جو ہمالیا کے پہال کی طرف بڑھ رہا ہے ہمیں اس کے لئے ایک آوٹ آب باکس تنکنگ کرنی پڑے گی اور کچھ ٹیکنالوجی کو بھی جو جدید انویشنز ہیں ان سے بھی کام لینا ہوگا اور کچھ نئی صورتیں اور راستے بھی تلاش کرنے ہوں گے ورنہ ہم عوام کو انصاف فراہم نہیں کر سکیں گے اور انصاف سب سے بنیادی چیزیں لوگ بوکے رہ سکتے ہیں لوگ ننگے رہ سکتے ہیں لوگ تکلیف میں رہ سکتے ہیں لیکن لوگ ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں پوری پولیٹیکل سپیکٹرم کو اور لائرز کو اور جوڈیشل جو جوڈیشری ہے ان کو اس حوالے سے ریفارمز کے حوالے سے ایک کوشش جو ہیں وہ کرنی چاہے جہاں تک اسٹیفوں کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیفے ہیں یا جو اسی طرح پنجاب کا واقعہ ہے یہ سب پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھائے گا اور پولیٹیکل ٹیمپریچر جب بڑھے گا تو براہراس اس کا اثر جو ہیں وہ پاکستان کی ایکونومی پر پڑھ رہا ہے اس وقت ڈالر جو ہے دو سو چالیس سے اوپر ٹریڈنگ کر رہا ہے اس وقت سونے کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے اوپر پہنچ چکے ہیں اس وقت آپ کی مہنگائی تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے اس وقت سیلاب کی تباکھاریاں یہ ذرا ایشو میں جس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار وہ ختم ہو چکا ہے اس صورت میں آپ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھائیں گے پولیٹیکل ٹیمپریچر میں سمجھتا ہوں اس کی بجائے مل بڑتی کی کوئی شورت سیاستدانوں کو اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نکالنا چاہیے تاکہ ٹیمپریچر کو کم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سینیٹر صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سینیٹر صاحب شویب صاحب ایک ٹیکنیکل میٹر پوچھتا ہوں میں جوریڈکشن آئین نے سب کی جوریڈکشن 97 ایکزیکٹیو اور 175 جو ہے وہ آپ کا سپریم کورٹ اور اسی طرح پارلیمنٹ کی بھی اپنی جوریڈکشن سے تو سر اگر پارلیمنٹ اپنی جوریڈکشن سے نکلتی ہے تو اس کو تو پکڑ لیتی ہے سپریم کورٹ اگر ایکزیکٹیو اپنی جوریڈکشن سے نکلتی ہے تو اس کو تو پکڑ لیتی ہے سپریم کورٹ لیکن اگر سپریم کورٹ اپنی جوریڈکشن سے باہر نکلے تو اس کو کون پکڑے گا سر پہلی بات تو ایک بات کا جواب دے کے میں آگے چلوں گا وہ یہ آئینی عدالت کی جو بات کی سب سے پہلے جو اسلامباد ہائی کورٹ والی جو عدالت بنی ہے نا یہ مطالبہ ہمارا ہوتا تھا فیڈل ہائی کورٹ کا فیڈل ہائی کورٹ مینز کہ ایک عائنی عدالت بنے جس کے اندر آئین کی تشریح کے لیے یا کانسٹیوشنل جو بھی کوئسچنز ہیں اس کے لیے وہ آئینی عدالت ہو اور اس کے پورے صوبوں میں اس کے برانچز ہونے چاہیے اور آج یہ جو دیول پاورز ہیں نا سبریم کورٹ کے پاس وان ایٹی فور تھری کی پاور ہے وہی پاور انڈر آٹیکل وان نائٹی نین ایک سنگل جج کے پاس ہے یعنی سنگل جج کوئی بھی کسی بھی آئی کورٹ کا کسی بھی پروبین آف کانسٹیوشن کی تشریح کر سکتا ہے اس لیے اس میں عام طور پر کنفلیکٹنگ ججمنٹس آتی ہیں ہائی کورٹ کی پھر فائنلی سبریم کورٹ میں ایک میٹر جاتا ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو آپ نے بڑا اچھا ایک بحث چھیڑی ہے ایک آئینی عدالت ہو جس کا کام ہی صرف آئینی جو پیٹیشنز آتی ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہو ہا وہ سبریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں بنے یا آئینی عدالت بنے جس کو آپ فیڈل کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو بھی کانسٹیوشنل کورٹ کہہ سکتے ہیں دوسری بات جو آپ نے فرمایا کوئی بھی جو ٹریکاٹمی آف پاور کا اصول ہے وہ اس میں کوئی بھی اپنے جوریسڈکشن کو ایکسیڈ نہیں کر سکتا اور وہ ایکسیڈ کرے گا تو وہ that is illegal and unconstitutional act یہاں تو آپ کے سامنے فوجی ڈکٹیٹرز آ کر کے پورا کا پورا آئین ایبروگیٹ کرتے رہے سسپینڈ کرتے رہے پھر عدالتیں ان کو ایکسپٹ بھی کرتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں آگے کام چلتا رہا ہے لیکن جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی بھی ایکزیکٹیو آثورٹی کرے یا پارلیمنٹ کرے ایکسیڈ کرے تو وہ اس کو کوٹس اس کو سیٹسائٹ کر سکتی ہیں لیکن اگر کوٹ اگر ایکسیڈ کرے یعنی اگر کوئی بھی جج میننگ دیر بھائی وہ misconduct کر رہا ہے وہ misconduct کرے گا نہ اگر ایکسیڈ کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی constitution نے فورم دیا ہے وہ ہے انڈر آرٹیکل 209 2009 کے طاعت اس کے خلاف آپ کوئی بھی شخص پہلے ہوتا تھا کہ صرف presidential reference آ سکتا ہے یعنی presidential reference فائل کر سکتا ہے کوئی بھی citizen آف پاکستان کوئی بھی شخص جس کے پاس کوئی evidence ہو انڈر آرٹیکل 209 وہ judicial council میں proceedings کر سکتا ہے اس کے لیے complaint فائل کر سکتا ہے پھر اس کی composition یہ ہے کہ chief justice senior most دو judges اس کا وہ بیٹھیں گے اور ساتھ high court کے senior most دو judges وہ اس کے ساتھ پانچ member judicial council کیے کا وہ composition ہوگی اور وہ proceed کریں گے ماضی میں بھی جیسے آپ کے سامنے ہوا جیسے شوکر صدیقی صاحب کے خلاف ایک آرڈر آیا recommendation آئی پھر president آف پاکستان نے ان کا notification جاری کیا تو اسی طرح کسی نے exceed کیا ہے کسی نے غلط کوئی کام کیا ہے تو اس کے پاس بھی constitution نے اس کا فورم دیا ہے اگر member of judicial council اگر کوئی اس کے خلاف proceedings ہے تو وہ side پہ ہو جائے گا جو next Syrian judge ہے اس کی جگہ پہ آ کر کے وہ judicial council کا member بن جائے گا thank you sir میرے پاس بلکل وقت ختم ہو چاہتا ہے میں ذرا قادر مندو خیل کا بھی point of view سنوں جی قادر صاحب آپ کو اگر comments کرنا چاہیں تو آپ کے پاس دیر منٹ ہے sir اسی طرح ہے جیسے چو کی خلاف انکواری ایس پی کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی judge ہوتا ہے آج تک نہیں ہوا ہے کوئی بھی وکیلوں نے جمع کیا نہیں ہوا ہے دوسرا پاکستان دنیا کی judicial system میں ایک سو تیس میں سے ایک سو ستائیس نمبر پہ یعنی نیچے سے تیسرے نمبر پہ ایک شخص سید الگ نامی شخص کو میں نے اٹھائیس سال بعد پہلی مرتبہ حدالت میں پیش کر رہا ہے اور اٹھتیس سال بعد بھری کر رہا ہے ایک شخص میں ایک سزا تین سال ٹوٹل سزا تھی اس نے پندرہ سال جیل میں گزارے ایسے درجنوں کیسز میں نے نکالے پوچھتا کو نہیں اسی وجہ سے ہمارے جوڈیشری ایک سو ستائیس نمبر پہ خدا کا واسطہ پاکستان پہ رہم کر رہے پاکستان کی انصاف کے اوپر رہم کر رہے یہی میرا درخواست ہے آپ کے ذریعے سپرین پورٹ سے جی بڑی بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کیونکہ وقت پاس بلکل نہیں رہا ورنہ اور ضرور میں چند سوالات کرتا لیکن کسی سٹیج پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے چاروں مہمانوں کا سینیڈر مشتاق احمد صاحب صاحب جناب شویف صاحب آپ کا شکریہ ڈوکدانش کو یا دیجے اللہ حافظ